بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہستا بستا اور آباد رکھیں انہیں نیک تمنہوں کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب جی جناب آپ سب کو میری طرح سے رمضان کا ساتھوہ روزہ بہت بہت مبارک ہو آج کے دن جی میں نے کوئی سپیشل کوکنگ نہیں کی بس ایسے ہی دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کچھ بنانے کو اور طبیعت بھی کوئی بوجل بوجل سی تھی تو یہاں پر صرف میں نے بنائی ہیں دہی اور بندی اور اس کے علاوہ اس میں میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی کیونکہ اونین جو ہیں وہ ڈال دوں تو بچے جو ہیں وہ پھر بیچ میں سے کھاتے نہیں ہیں اور اونین نکال نکال کر باہر رکھ رہی ہوتے ہیں ان کو تو بہت الجن ہو رہی ہوتی ہے تو بس اس لیے پھر میں جو ہے وہ اس میں نہیں ڈالتی میں نے صرف اس میں چنے ڈالے ہیں چک پیس جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے وائل کر کے میں نے فریز کی ہوئے ہیں بس وہ ڈال دیئے اور بندی ڈالی اور اس کے اوپر دہی چاٹ مسالہ ڈال دیا تھوڑی سی میں ڈالوں گی اس کے اوپر نمک اور مرچ اور پھر بعد میں میں اس کے اندر ڈال دوں گی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی بہت ہی مزہدار قسم کی املی کی چٹنی اور خوبانی کی چٹنی املی کی چٹنی جو ہے وہ میری جو ویڈیو ہے ہم گئے پکنک پر اس میں میں نے لوڈ کی ہوئی ہے آپ جائیں تو وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے املی کی چٹنی تیار کی ہے بہت ہی مزہدار چٹنی تیار ہوتی ہے آپ ان کو سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ کسی بھی آئٹم کے ساتھ جو فرائی آئٹمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ فروٹ چارٹ میں ڈال لیں آپ ان کو دہی بھلوں میں ڈال لیں آپ دہی بوندی میں ڈال لیں کسی بھی چیز میں آپ ڈال کر آپ ان کا جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بنائی ہے چنے اور بوندی دہی ڈال کر اور اس میں میں جو ہے وہ چٹنیاں اس میں ڈالوں گی تو بہت ہی مزہدار قسم کی یہ دہی خاص سادہ سا جو دہی اور بوندی تھی اس میں خوبانی کی چٹنی نے اور املی کی چٹنی نے اس کے لطف کو بہت زیادہ بڑھا دیا دکھنے میں یہ بہت سیمپل تھی کھانے میں بہت ہی مزہدار تھی اس کے علاوہ آپ چاہیں تو سبز چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا و دینہ اور سبز میرچ گرائنڈ کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا وہی بات کہ بچے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں کھاتے پھر میرا بھی دل دکھتا ہے کہ یار اگر اپنی زبان کے چسکے کے لئے میں نے بنا دیا اور بچے جو ہیں وہ کھا نہیں رہے تو پھر اس وجہ سے میں تھوڑا وائڈ کرتی ہوں دروائزہ بیچ میں ڈال سکتے ہیں تو وہ گرین اگر ان کو جب نظر آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چلی ہے تو وہ جو ہے وہ نہیں کھا رہے ہوتے اس کو تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے خوبانی کی چٹنی اور ایک سپون بھر کر میں نے ڈال دیا ہے املی کی چٹنی آپ یہ دونوں چٹنیاں جو ہیں وہ الگ الگ سے جار میں ڈال کر ان کو فریز کر سکتی ہیں اور یہ میں نے فریزر سے نکالتے ہی ڈائریکٹ اس میں ڈالی ہے دیکھیں فریز ہوتی ہے اس قدر فریز نہیں ہوتی کہ آپ ان کو نکال نہ سکیں یہ بالکل آئس نہیں بنتی یہ بالکل جو ہے وہ نارمل رہتی ہیں آپ سپون کی مدد سے ان کو نکال سکتے ہیں بس یہ کہ تھک ہو جاتی ہے آپ ان کو تھک بنا کر رکھ لیں اور اگر آپ ان کو فرائی آئٹمز کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر ان کی کونسیسٹینسی تھن کر لیں جو تھک ہے تھک کونسیسٹینسی کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہ کریں تھک کونسیسٹینسی آپ اس طرح دہی بڑوں میں دہی بھلوں میں فروٹ چارٹ میں چنہ چارٹ میں ڈال کر استعمال کر لیں تو یہاں پر میں نے اپنے بہت ہی مزہدار قسم کے دہی بندی بہت ہی سمپل تیار کر لی ہے یہ ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے جو ڈائٹنگ پر ہیں بہت ہی ہیلکفول اور مزہدار قسم کا یہ جو ہے وہ آئٹم تیار ہوتا ہے بجائے کہ آپ چاہے تو اونین بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا کیونکہ بچے نہیں کھاتے آپ جو ہے وہ اون چائز اونین بھی بیچ میں ڈال سکتے ہیں میں نے بیچ میں پوٹیٹوز بھی نہیں ڈالتے آپ چاہے تو بیچ میں پوٹیٹوز بھی کٹ کر بوائل کر کے کٹ کر بیچ میں آپ ڈال سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور مزے کی چٹنی مزے مزے کی جو چٹنیاں میں نے بنائی ہیں ان کی ریسیپی بھی آپ فالو کر سکتے ہیں تو میری ریقویسٹ ہے کہ آپ ضرور فالو کریں ضرور دیکھیں میری کی گئی محنت ہے تو آپ ضرور کریں تو یہاں پر لگ گئی ہے افتاری باہی ٹیرس کا منظر ہے بہت ہی خوبصورت گھنے درخت گھنے پودے اور سبزہ اور چڑیوں کی جو ہے وہ چون چون اتنا مزا آتا ہے یہاں پر افتاری کرنے کا اور دل کش ہو جاتا ہے یہ گرین کارپیٹ گراس کارپیٹ کے ساتھ اوپر ریڈ چیئر ٹیبلز بہت ہی دلکش منظر جو ہے وہ پیش کرتی ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں اور ہمیں یہاں پر افتاری کر کے بہت ہی مزا آتا ہے بلکل فریش ایئر میں افتاری کرتے ہیں ہم اور یہاں میں بہت مزا آتا ہے تو یہاں پر جناب مجھے دیں اجازت till then next video اللہ حافظ